بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدیہ کے آپ سب حدیت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا اولاق ہے وہ ایک سکرائب بک کے مطالق ہے آج کی اولاق میں میں ایک سکرائب بک بناؤں گا اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ ایک سکرائب بک کیسے بنائی جاتی ہے ہے صحیح اصل جو طریقہ ہوتا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا سکرائب بک بنانے کا لیکن پھر بھی آپ ٹرائے کرتے ہیں تو ابھی ہم نیچے چلتے ہیں میں اوپر ہوں چ اس وقت اپنے گا رکھے تو نیچے چل کے تو سکرائب بک بناتے ہیں تو آئیں آپ نیچے چلیں اور ولاغ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہاتھ سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک تو جی یہ اثمان میں نے لیا ہے گلیٹر شیٹس ٹھیک ہے کلرفور پیجیز سیزر سٹائلش سیزر سٹیپلر ٹوٹا پھوٹاوہ سکیل گلو سٹیک اور یہ میں نے ایک لائی تھی یہ پیچھتے سے ساتھ چپکتی ہیں کو کاٹ کے یہ بھی کوئی ڈیزائن وغیرہ بنائیں گے تو ابھی سکرائب بک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیسی سکرائب بک بنتی ہے تو جی میرے پاس ایک پرانی پڑی بھی تھی ایک تاہاں میرا سکرپ ایک پروڈیکٹ ہوا تھا تو میں نے لائی تھی تو اس پرانی پڑی بک بنائی تھی اور اس پر دیکھتے ہیں کہ سائز کی پیڑی سے دوسری طرح کے کارتے ہیں یہ کچھ یوں میں یہ ایک تاہب نائی تھی ارتضا حسین آصف یہ سنو لیپڈ اس کے بعد جی پونڈا پھر اس کے بعد ہے جی دیکھیں ہتم ہوگیا اب اسی سائز کے پیجز بھی کٹیں گے اور پھر اسی طرح کی ایک سکرائب بک ہم بھی بنائیں گے لیکن وہ تھوڑی چینج ہوگی اس طرح کی نہیں ہوگی صرف پیجز سائز کے ہوگی اب بجی میں نے کافی سارے پیجز اگٹھے کر دیئے ہیں اور ابھی باقی یہ بھی ہیں اگر میں چاہیے ہوئے تو یہ پیجز بھی ہیں پھر ابھی ہم اس کو اگٹھے سے برابر آکے تھوڑے تھوڑے پر سے یہاں سے کٹوں گا پورے پورے پیجز بھی نہیں ٹھیک لگتے اچھے تو اچھے نہیں لگتے تو ابھی پھر ان کو اگٹھے کرتا ہوں اور پھر ان کو کٹھتے ہیں آج تو جی ابھی میں نے یا سارے پیجز بھی آہ ڈاز ہے اور کہ میں نے یہ دیکھنے تھے پیجز کچھ کٹے ہیں اور صحیح سے نہیں کٹے یہ دیکھیں وہ بنائی جسا ہے تو ابھی میں سارے پورے پورے پیجز کی بناوں گا یہ دیکھیں یہ تو پھر ادر پر جو ایک لیٹر ٹیٹ لگا کے اس کی ڈیکوریشن ہو جائے گی اور اچھی بھی لگے گی اور سکریب بک بھی بن جائے گی یہاں تک تو جی میری سبسکریب بک تیار ہوچکا اور یہ میں نے اوپر الٹی سیدھی جو کاٹنے ہوئی تھی مجھ سے میں نے وہ بنا دی ہے اور میں نے کچھ چیز نیچے گری ہے اور یہ اب اس کے اوپر ایک شریر سی لگائیں گے پر اس کے اوپر یہ چیزیں لگائیں گے یہ والی پیچھے سے ساتھ لگتی ہیں یہ کچھ چیزیں میں نے لائی ہیں یہ دیکوریشن پیس تو نہیں ہے لیکن یہ گفٹ ریپنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ میں نے آپ لائی ہے اب اس کو کرنا یہ ہے کہ اسے کور کر کے پھر یہ لگائیں گے یہ آپ پھر دیکھتے ہیں جو جب ہوں گا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا تو جی بہت محنت بہت کوشش کے بعد میری سکریک بک بن گیا لیکن جس طرح کی میں چاہ رہا تھا کی بنا ہوں اس طرح کی نہیں بنی میں نے سیکر کے بلاگ نہیں بنا سکا کہ پوری طریقہ نہیں بتا سکا اس طرح کیونکہ میرے جو موبائل کی چارجنگ تھی وہ دو پرسنٹ پر آگی تھی اس لیے میں پورے طریقے سے نہیں بتا سکا تو ابھی میں آپ کو اپنی سکریک بک دکھاتا ہوں کچھ ایسی ہے جی میری سکریک بک یہ دیکھیں کوئی اتنی اچھی لی بڑی اس طرح لگ رہا ہے کہ اس کو کسی نے پٹیاں کیوئی انسائٹ سے لگی اس بہت تو یہ دیکھیں یہ پٹیاں کیوئی ہیں کسی نے اس کو اس طرح لگ رہا ہے جب میں نے نا کیا تھا اولاک اپنا سٹارٹ تو ٹیبل یہ جو اس پر میں نے کام کار رہا تھا نا یہ ڈائننگ ٹیبل ہے تو اس پر نا وہ خالی صاف سترا تھا اب دیکھیں کیا عالت ہوگی اس کی ایک ایک چیز میں نے نکال کے بہت کوشش کی ہے کہ وہ ٹاپ لاس میں نے لیکن نہیں بن سکی تو ابھی یہ سب صفائی کرتے ہیں اور پھر نیچے چلتے ہیں اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اب نماز بھی پڑھیں گے ایک بچ کے بائیس پڑھیں گے تو ابھی صفائی کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے صاف کر دیا ہے یہ ساتھ لگ کی اب یہ سب جو میں نے گند رکھا ہے نا ادھر اب اس سب کو اٹھا کے تو باہر رکھنا پڑے گا جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ باہر میں ضرور بتائیں کہ اسکرائب اچھی بنی ہے کہ نئی اور ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل اٹھزا ولاد کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا بہت سا رہیان رکھے گا